ہمارے اگلے شائر جو ہیں وہ بھی پاکستان سے باہر سے تشریف لائے ہیں ہم معذرت خواہ ہیں لیکن ظاہر ہے ہماری مجبوری ہے ہم بار بار اسی لئے درخواست کر رہے ہیں شورہ اکرام سے کہ اختصار سے کام لیں اس لئے کہ ظاہر ہے بھی ہمارے بہت سارے شورہ اکرام باقی ہیں اور آپ لوگ بھی تھکتے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی داد میں بھی کمی آتی جا رہے ہیں اس لئے کوشش ہے کہ جلد جلد شورہ کو پڑھوا دیا جائے تو اب ہم جس شائر کو دعوت کلام دے رہے ہیں وہ امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور ان کے آنے سے یہ محفل زافران زار ہو جائے گی ان کی شائری میں آپ محسوس کریں گے کہ تنزو مزا تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی لفظیات بھی بڑی مختلف اور بڑی منفرد ہیں وہ ہماری قوم ہمارے ملک کی حالات اور صورتحال پر نہایت خوبصورتی سے تنز کرتے ہیں جس کو پڑھ کر سن کر ہسی بھی آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مسائل کا ادراک بھی ہوتا ہے کئی شیری مجموعوں کے خالد تشریف لائے ہیں محترم خالد عرفان بھرپور تعلیوں میں استقبال کیجئے امریکہ سے تشریف لائے ہمارے مہمان شاعر خالد عرفان صاحب کا بہت شکریہ حضرات ایک خبر آئی تھی اخبار میں کہ اسلام آباد کی ایک عمارت میں گدہ داخل ہو گیا ملاحظہ فرمائے کیپٹل میں حضرت انسان کی تقلید میں جانور ایک قابل غور آ گیا تو کیا ہوا کیپٹل میں حضرت انسان کی تقلید میں جانور ایک قابل غور آ گیا تو کیا ہوا بوجھ ہے قومی خزانے پر جہاں اتنے گدہ ایک گدہ اس شہر میں اور آ گیا تو کیا ہوا اور گھوڑا یہ کہہ رہا تھا انسان رہنما سے اے رہ پرے سیاست راہِ عمل میں آ جا اے رہ پرے سیاست راہِ عمل میں آ جا گر منتخب حکومت تجھ سے نہ چل رہی ہو میں کیبنٹ میں آؤں تو استبل میں آ جا مجھ ہی پہ جرم میں ڈکیتی کی تومتیں کیوں ہیں بہت سے راب بروں نے بھی قافلہ لوٹا بہت سے راب بروں نے بھی قافلہ لوٹا میں سامعین پہ جھپٹا ہوں وہ خزانے پر کسی نے ملک کسی نے مشاعرہ لوٹا کیا کہنے ہیں وا 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 کسی نے ملک کسی نے مشاعرہ لوٹا وہ خزانے پر کسی نے ملک کسی نے مشاعرہ لوٹا ایک محبے شاعر مشرق سے کل میں نے کہا اللہ میں اقبال کی نظر ایک محبے شاعر مشرق سے کل میں نے کہا کچھ تو فرمائے حضور اقبال کے احوال میں بولے علامہ سے بس اتنی ہی اتنی ہی چاہت ہے مجھے میں نے بنوالی کوٹھی گلچن اقبال میں بولے علامہ سے بس اتنی ہی چاہت ہے مجھے میں نے بنوالی کوٹھی گلچن اقبال میں اور حسین ہوگا جوان ہوگا تو یہ تو ہوگا حسین ہوگا جوان ہوگا تو یہ تو ہوگا تمہارا عاشق پتھان ہوگا تو یہ تو ہوگا حسین ہوگا جوان ہوگا تو یہ تو ہوگا تمہارا عاشق پتھان ہوگا تو یہ تو ہوگا مخالفوں کی بہت سی مکٹیں گرا چکا ہے جو کرکٹر حکمران ہوگا تو یہ تو ہوگا مخالفوں کی بہت سی مکٹیں گرا چکا ہے جو کرکٹر حکمران ہوگا تو یہ تو ہوگا معاشرے میں نئی نئی گالیاں آ رہی ہیں جو میڈیا بدزبان ہوگا تو یہ تو ہوگا جو میڈیا بدزبان ہوگا بھئی اس پر برپور تعلیہ ہونی چاہیے کیا کہنے ہوگا تو ٹیکس دینے پہ کیوں یہ چیخیں نکل رہی ہیں دکان ہوگی مکان ہوگا تو یہ تو ہوگا جو پورے کنبے کو نیب نے آج دھر لیا ہے کرپٹ اگر خاندان ہوگا تو یہ تو ہوگا جو پورے کنبے کو نیب نے آج دھر لیا ہے کرپٹ اگر خاندان ہوگا تو یہ تو ہوگا پشاوری چپلوں میں وہ کر رہا ہے دورے وزیر آزم پٹھان ہوگا تو یہ تو ہوگا پشاوری چپلوں میں وہ کر رہا ہے دورے وزیر آزم پٹھان ہوگا تو یہ تو ہوگا اور جو نے لیا کی رمین میں ملاعظہ فرمائے کہ میں رینو ماں کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو میں رینو ماں کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو ایک بے وفا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو کیا کہنے ہیں ایک بے وفا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو تصویر میں جو دیکھ رہے ہو مجھے اداف میں اہلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو تصویر میں جو دیکھ رہے ہو مجھے اداف میں اہلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو پہلے میں ڈاکووں کے گروپ کا تھا سرغنہ پہلے میں ڈاکووں کے گروپ کا تھا سرغنہ اب میڈیا کے ساتھ ہوں اب میڈیا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو دو چار بینک لوٹ کے بندوں کو مار کے دو چار بینک لوٹ کے بندوں کو مار کے میں عدلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو دو چار بینک لوٹ کے بندوں کو مار کے میں عدلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو ارقن نساء کے درد کی مالش کے واسطے زیبن نساء کے ساتھ ہوں ارقن نساء کے درد کی مالش کے واسطے زیبن نساء کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو جس کو مشاعرے میں بلایا نہیں گیا اس شاعرہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو جس کو مشاعرے میں بلایا نہیں گیا اس شاعرہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو سب زاہدہ ہنا کے محبی ہیں اور میں جون ایلیا کے ساتھ ہوں سب ذاہ داہنا کے محبی ہیں اور میں جو نے لیا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو سب ذاہ داہنا کے محبی ہیں اور میں جو نے لیا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو فارس کی زمین ہے کہ مصرہ یہاں کسی نے اٹھانا تو ہے نہیں ترہی مشاعروں کا زمانہ تو ہے نہیں اس نے مجھے وزیر خزانہ بنا دیا اس وقت جب وطن میں خزانہ تو ہے نہیں کیا کہنے ہیں وا 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 اس نے مجھے وزیر خزانہ بنا دیا اس وقت جب وطن میں خزانہ تو ہے نہیں اب میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں گا ڈیٹ پر اب میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں گا ڈیٹ پر تم نے وہاں بھی ماسک ہٹانا تو ہے نہیں تم نے وہاں بھی ماسک ہٹانا تو ہے نہیں میں آج ساری رات سناؤں گا شائری تم نے مجھے دوبارہ بلانا تو ہے نہیں میں آج ساری رات سناؤں گا شائری تم نے مجھے دوبارہ بلانا پچیس سال کے بعد بلانا ہے تم نے مجھے دوبارہ بلانا تو ہے نہیں اوہ شیر کہنے سے حکومت نہیں ملنے والی شیر کہنے سے حکومت نہیں ملنے والی داد مل جائے گی اجرت نہیں ملنے والی داد مل جائے گی اجرت نہیں ملنے والی بند ہیں ساری کتابیں میری تیخانے میں سیز بک سے تو فراست نہیں ملنے والی سیز بک سے تو فراست نہیں ملنے والی اور ڈگریان جس نے خریدی ہوں ہر ایک شعبے کی ڈگریان جس نے خریدی ہوں ہر ایک شعبے کی ایسے آمیر کو لیاقت نہیں ملنے والی ڈگریان جس نے خریدی ہوں ہر ایک شعبے کی ڈگریان جس نے خریدی ہوں ہر ایک شعبے کی ایسے آمیر کو لیاقت نہیں ملنے والی لیاقت نہیں ملنے والی مولوی ڈیٹ پہ جائے گا لگا کے پرفیوم مولوی ڈیٹ پہ جائے گا لگا کے پرفیوم پھور مل جائے گی جنت نہیں ملنے والی مولوی ڈیٹ پہ جائے گا لگا کے پرفیوم پھور مل جائے گی جنت نہیں ملنے والی چل کے آ جاؤ شبے وصل منانے کے لیے آن لائن یہ سہولت نہیں ملنے والی چل کے آ جاؤ شبے وصل منانے کے لیے آن لائن یہ سہولت نہیں ملنے والی اور ڈھونڈ انگور کے دانوں میں وفا کے موتی ان شریفوں میں شرافت نہیں ملنے والی ان شریفوں میں شرافت نہیں ملنے والی پہ قہے اور بھی مل جائیں گے خالد ارفان تیرے لہجے کی ذرافت نہیں ملنے والی کیا کہنے ہیں وا 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 کہہ قہے اور بھی مل جائیں گے لیکن ارفان تیرے لہجے کی ذرافت نہیں ملنے والی کیا کہنے ہیں بھرپور تالیاں خالد ارفان صاحب کے لیے